کانپور کرائیم پرانچ پولس نے شہر میں لوگوں سے فروٹ کر پیسے لوٹنے والے ایک ویدیشی سہت دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے دو موبائل برامت کیا ہے اور جیل بھیج رہی ہے جانکاری کے مطابق کانپور کے تھانا باوپورو میں یووٹی نے شکایت درج کرائی کہ اس کے ساتھ انسٹرگرام کے ذریعے نائجیریا نوازی جان نامک یوک نے جان نامک یوک نے قریب 20 لاکھ روپے تھگ لے اور ادھک پیسے کی مانگ کر رہا ہے جس پر یووٹی نے سائبر کرائیم پولس کو معاملہ درج کرائیا معاملہ درج ہوتے ہی پولس حرکت میں آئی اور چھانبین کی دوران جانکاری ملی کی گینگ دلی سے چل رہا ہے ٹیم دلی روانہ ہوئی اور نائجیریا ویدیشی ناکرک جان نامک یوک اور دلی نوازی حرجیت سنگھ گور کو گرفتار کر کانپور لائی اور جیل بھیج دیا کرائیم پرانچ ادھکاری نے لوگوں کو سابدھان کیا کی سوشل میڈیا میں اس سریکے کے لوٹیرے گینگ سکری ہیں جو بھولے بھالے لوگوں کو روزکار یا انیلالج دے کر تھگی کا شکار بنا رہے ہیں جس میں ایک یوٹی ایک لیڈی کے دوارہ انسٹاگرام پر کسی اگیت ویکتی نے اپنے آپ کو الیکس جانسن نام کا ویکتی بتا کر ان سے دوستی کی وہ اپنے آپ کو رہنے والا اٹلی کا بتاتا ہے منچسٹر شہر کا اس کے بعد ان کا باتچیت ہونے لگتی ہے دوستی ان کی بہت گہری ہو جاتی ہے اس سمائے کے بعد وہ اس سے ملنے کی بات کہتے ہوئے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے فوراں سے کچھ گفٹ بھیجنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو سکار کریے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہنگری نام کی ایک جو کمپنی ہے اس کے مدھیم سے آپ کو کریئر کیا ہے جس میں آئی آئی فون آئی پوڈ اور بہت سارے جویلریز اور کرنسی اس طریقے کا بہت بڑا پیکچے جو لگ بھاگ تیس چالیس لاکھ روپے کا ہوگا اماؤنٹ کا وہ بھیجا ہے جب اس کو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسٹم کے ادھکاری بن کر کچھ لوگ فون کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ جو سامان آپ کو ملا ہے اس کو سکین کیا گیا تو یہ بہت مہنگے ایکوپنٹس ہیں اور آپ کو اس کی ایمپورٹ ڈیوٹی کو پی کرنا ہوگا وہ پیمنٹ کے لیے جب آپ 68 ہزار روپے ہمارے اس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے تو آپ کو آپ کا سامان ریلیز کیا جائے گا جب وہ یوٹی اس کو ریلیز کرانے کے لیے وہ پیسے ڈالتی ہیں پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں پولیس ویریفیکیشن کے نام پر کچھ پیسہ لگے گا کچھ آر بی آئی کے گائیڈ لائنس ہیں فورن کرنسی اس طریقے سے نہیں آ سکتی اس کے نام پر لگے گا اور اور ایکسٹینڈڈ جو ایمپورٹ ڈیوٹی ہے اس اس طریقے سے الگ الگ بہانے کر کر کے ان سے پانچ لاکھ 53 ہزار روپے لیے جاتے ہیں اس کے بعد بھی لگاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے جب پیسے کی مانگ کی جاتی ہے تو پیڈیتا کو اس کے بارے میں شک ہوتا ہے اور انہوں نے اس کے بعد بابوکورو اتھانے میں جا کر فائر درج کی جس میں 106-23 یہ crime نمبر وہاں ریجسٹر ہوا اور سائیبر کرائیم کو اس کی سوچنا دی گئی سائیبر کرائیم کے دوارہ اس کو تک پرتہ سے ورکاوٹ کیا گیا اور ابھی ہم نے دو ملزموں کو ڈیلی سے گئے